اگر تمہارا پاس صرف دو ہی چوئس ہے مجرآجی بیار فرینڈ اور ریمین آر انیمی این سفہ میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوں میری منزل کہیں اور ہے کیونکہ میں اس دیش کا ایک سپاہی ہوں اور ہمیشہ سپاہی بن کروں گا ایک کہا تو نہیں اب تک تو نے میرے صرف سادگی دیکھی ہے جاتی نہیں آج دیکھو گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تم نے ابھی لگ میرے بازوں کی طاقت دیکھی کہا ہے کیا سولجر تو بنے گی ابھی نندن کی پائپک کیا سولجر تو کی شوٹ پاکستان میں بھی ہوگی کب ہوگی فرم پردے پر ریلیز نمسکار ایک بار فرز آپ سے بھی کا سواکت ہے بولیگراد سٹوڈیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکت یاگی فرم سولجر کی کہانی ایک اصلی کہانی پر آدھارت تھی جس کے بعد سولجر تو کی کہانی بھی ایک اصلی کہانی پر ہی بنے گی جہاں تک میرا خیال ہے اور جیسا کی آج کل بولیوڈ میں انڈین سولجرز کی بارپک کا چلنچ چل رہا ہے اور لوگ ایسے فلموں کو دیکھنا کافی پسند نہیں کر رہی ہیں ایسے میں ونگ کمانڈر ابھی نندن جن کی سٹوری ویسے تو لوگ کافی جانتے ہیں پر ان کا پورا سفر کیسے وہ ونگ کمانڈر بنے اور کیسے انہوں نے بتائے پاکستان میں اپنے دن یہ سب فلم کے ذریعے لوگوں تک ان کی بارپک کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں فلم سولجرز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی بھارت کے اس ویر کی کہانی جس نے دشمن کے گھر رہ کے تیرنگا لہر آیا اور ہر ایک بھارتی کو یہ بہدر انسان کی بارپک دیکھنا کافی اچھا لگ سکتا ہے فلم سے لوگوں کو ایک پروت ساہن ملے گا کہ سمیں کیسا بھی ہو جیت اچھائی کی ہی ہوتی ہے ایک فلم کو بنانے کے لئے کیامرا کے آگے اور کیامرا کے پیچھے اتنی محنت کرنی ہوتی ہے جتنی شاید ہی کسی چیز میں کرنی ہوتی ہو جتنے لوگ فلم سکرین پر نہیں ہوتے اس سے زیادہ کیامرا کے پیچھے ہوتے ہیں اور فلم کا ایک سب سے اہم کام شوٹ لوکیشن ایک فلم میں ہمیں ایک سے زیادہ اور کبھی کبھی ایک ہی جگہ کی شوٹ دیکھنے کو ملتی ہے فلم کے حساب سے فلم کے ریکوارمنٹ کے حساب سے فرم کی شوٹ لوکیشن تیہ کری جاتی ہے اور جیسے کہ ہم بات کر رہی ہیں فرم کی کہانی ابنندن کی بار پر کھو گی تو فرم میں پاکستان کی بھی شوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور جہاں تک ہے فرم میں اصلی پاکستان کی ہی لوکیشن ہمیں دیکھنے کو ملے کیونکہ جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک ایسا رشتہ دیکھنے ملنے والا ہے جب ابنندن واپس انڈیا آئے ایسے میں فرم کی کہانی میں پاکستان کا اچھا بار بھی دیکھنے کو ملے گا اور لوگوں کو انڈیا پاکستان کا ایک نیا رشتہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے دونوں دیشوں کی بیچ کی نفرت کچھ سمیں کے لیے ضرور کم ہوگی فرم کا مزہ وہاں کے لوگ بھی اٹھائے لیں گے جتنا انڈیا کے اٹھا سکتے ہیں 2020 کے کورونا کال کے بعد سنما میں تالہ لگ گیا جس کے بعد دو سال تک سنماس ٹھیک سے نہیں چل پائے ایسے میں فرموں کی شوٹ اور ریلیز آگے پڑا دی گئی ہے پر جیسے کہ اب دھیرے دھیرے سب کچھ کھلتا نظر آ رہا ہے اور سنما گھر بھی پوری طرح کھل چکے ہیں تو فرموں کی شوٹ اور ریلیز بھی ہمیں تیزی سے دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں فرم سولجر ٹو کی قفضال تو کوئی خبر میکرز نے افیشل نہیں دی ہے پر فرم ہمیں آنے والے سالی آنے کے 2023 تک دیکھنے کو ملنی جائے گی دوستو باپ ہمیں کامنس میں بتائیے کہ آپ اس فرم کو دیکھنے کے لئے کتنے زیادہ ایکسائیٹر ہیں ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہے نا تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے گا ہمارے آج کے رائٹر ہیں گولو